آج پنجاب کانگریس کے ادھیاکشن نفجوت سنگھ سدھو نے اپنے پد سے استیفہ دے کر سب ہی کو چونکا دیا استیفے کے بعد یہ اٹکلیں لگائی جانے لگی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ سدھو نے ادھیاکش پد سے استیفہ دے دیا انڈیا نیشنل کانگریس میں پچھلے کئی دنوں سے اٹھا پٹک جاری ہے ایسے میں آج اچانک کانگریس کی پنجاب اکائی کے ادھیاکش نفجود سنگھ سدھو نے اپنے پد سے استیفہ دے کر سب ہی کو چونکا دیا غور طلب ہے کہ حال میں نفجود سنگھ سدھو کی منظوری سے ہوئی گتی ویڈیوں کے بعد کیپٹن امریندر سنگھ کو پنجاب کے مکہ منتری پد سے ہٹا کر دلیت نیتا چرانجیت سنگھ چننی کو پنجاب کی گدی سوپی گئی تھی کانگریس کے کاریکاری ادھیاکش سونیا گاندھی کو بھیجے اور سوشل میڈیا پر پوشٹ کیے استیفے میں نفجود سنگھ سدھو نے کہا کہ انسان کا چاریترک پتن سمجھوتوں سے ہی شروع ہوتا ہے اور میں پنجاب کے بھوشی اور پنجاب کے کریان کے ایجنڈے کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا ہوں اسی لئے میں پنجاب پردیش کانگریس کے ادھیاکش پد سے استیفہ دیتا ہوں کانگریس کی سیوہ کرتا رہوں گا پنجاب ویدان سبہ چناؤں سے کچھ ہی مہینے پہلے دیئے استیفے نے کانگریس نیترتو کو بھی چونکا دیا ہے اور اسے پارٹی کے لیے بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے کیونکہ گاندھی پریوار کو نفجود سنگھ سدھو کو پردیش ادھیاکش بنانے کے خلاف چیتابنی پہلے سے ہی دی گئی تھی نفجود سنگھ سدھو کے استیفے کے بعد پورو مکھی منتری امریندر سنگھ نے ٹویٹ کر کڑی پردی کریا دی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ پنجاب جیسے راجے کے لیے صحیح ویقتی نہیں ہے بیورو ریپورٹ حالاتے بنگال نیوش ٹیک انڈیا